کسان بھائیو دھان کی فصل میں ایک ایسا خاد میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر اس خاد کا پریوگ آپ ایک بار بھی دھان کی فصل میں کر لیتے ہیں تو کہیں سارے فائدے آپ کو ملیں گے دھان کی گروت بڑھے گی کلوں کو بڑھانے میں یہ خاد کاپی مہتوپون بھومی کا نبائے گا اور آپ دھان کی کھیتی سے ادھک اتپادن لے پائیں گے اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے جو کسان ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو انہیں کسانوں تک شیئر کرنا نہ بھولیے کسان بھائیو ابھی کے سمیے پر دھان کی روپائی سبھی سیتروں میں ہو چکی ہے اور روپائی کے بعد دھان کی فصل بھی دس دن سے لے کر پندرہ دن کے آسپاس یا کچھ سیتروں میں بیس دن کے آسپاس بھی پہنچ گئی ہے دھان کی فصل میں کسان بھائی یوریا بھی دیتے ہیں جنگ سلفیڈ بھی دیتے ہیں کسان بھائی روپائی کی سمیے ڈی ای پی پوٹاس ایس ایس پی مائیکو نیوٹرینز خاد آدھی خادوں کا پریوک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ الگ الگ اسپریے کے روپ میں خادوں کا پریوک کسان بھائی کرتے ہیں لیکن میں جو خاد آپ کو بتا رہا ہوں اس کا پریوک نبو پرتیسط کسان بھائی نہیں کرتے ہیں کسان بھائیو ہم بات کر رہے ہیں میگنیسیم سلفیٹ کے بارے میں جس میں میگنیسیم کے علاوہ سلفر کی ماترہ ہوتی ہے میگنیسیم سلفیٹ میں مکھی روپ سے نو پرتیسط کے آس پاس میگنیسیم اور بارہ پرسنٹ یا گیارہ پرسنٹ کے آس پاس سلفر کی ماترہ موجود رہتی ہے کسان بھائیو اگر آپ میگنیسیم سلفیٹ کا پریوک دھان کی فصل میں کرتے ہیں تو اس سے کئی سارے فائدے ملتے ہیں ویسے اس خات کی دھان کی فصل کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ دو سے چار سالوں تک کسان بھائی لگاتار گہوں دھان کی بھوائی کریں تو اس کھیت میں میگنیسیم سلفیٹ کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کھیت میں زیادہ پانی کا بہاو ہوتا ہو ریتیلی یا ہلکی جمین ہو ان سیتروں میں اس خات کی کمی نجر آتی ہے اگر فصل کمجور ہے پتیا پیلی پڑ رہی ہے پتیوں کے سیرے پیلے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھیت میں میگنیسیم سلفیٹ کی کمی ہو سکتی ہے آپ اگر میگنیسیم سلفیٹ کا پریوک کرتے ہیں تو دو تطو آپ کے کھیت میں مل جاتے ہیں جس سے پودے کی روکی ہوئی گروت بڑھتی ہے پودے میں ہرپن آتا ہے فوٹاؤ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کلے آدھک نکلتے ہیں پودے کی جڑوں کا فیلاو بھی اچھے سے ہوتا ہے میگنیسیم سلفیٹ کا پریوک آپ دھان کی روپائی کی سمجھ کر سکتے ہیں روپائی سے دس بارہ دن یا بیس بائیس دن کے آس پاس آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اس کا پریوک اگر آپ کر رہے ہیں تو پرتی اکڑ سات سے آٹھ کے جی یا دکتم دس کے جی کے آس پاس پریوک کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کی جہادہ ماترہ دیتے ہیں تو کچھ نقصان بھی آپ کو ہو سکتے ہیں اس لئے اگر آپ ایک اکڑ میں میگنیسیم سلفیٹ دے رہے ہیں تو پانچ یا آٹھ کے جی کے آس پاس آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے پچھلے سال دیا ہے تو اس سال دینے کی کوئی بھی جوروت نہیں ہے اگر آپ جنگ سلفیٹ جہادہ ماترہ میں دے رہے ہیں تو بھی دینے کی جوروت نہیں ہے اگر کسی بھی کارن واس جنگ سلفیٹ اتنا ادھک ماترہ میں آپ نہیں دے پائے یا آپ کے کھیت میں میگنیسیم سلفیٹ کی کمی نجر آتی ہے تو اس سکھاد کا پریوک آپ اوشے کریں اس سکھاد کا پریوک کرنے سے آپ کو فائدہ جرور ملے گا امید کرتا ہوں جہانکاری پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک اور انہی کی سانتوک شیئر کریں دھنیوار